موسیقی ریاست جمع کشمیر میں ٹورسٹ سیزن شروع ہو گیا ہے لیکن غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ٹورزم سے وابستہ افراد اور ٹورسٹ تزبزب کے شکار ہے جہاں چودہ فروری کوپ الواما میں ہونے والے دل دہلا دینے والے حملے جس میں چالی سے زائد سی آر پی اف احلکات جام بھاق ہوئے تھے کی وجہ سے ریاست کے بارے میں ایک منفی تاثر گیا ہے اور کچھ میڈیا اداروں کی جانب سے لگاتار وادی کی منفی تصویر پیش کی جا رہی ہیں وہی دوسری جانب وادی وارد ہونے والے سیاہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں ادھر سیاہت کا موسم شروع ہونے کے ساتھ ہی لوگوں کی امید بھی بڑھ گئی ہے اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ آنے والی دنوں میں ریاست میں سیاہوں کا تانتہ بندھا رہے گا اور حالات معمول پر آئیں گے انہوں نے کہا سیاہت وادی کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی مانی جاتی ہیں اور سیاہوں کا آنا خوش آئندہ بات ہے انہوں نے چند میڈیا اداروں کی کشمیر کے تائی منفی تشیر کو افسوسنا قرار دیا دوسری جانب سیاہوں کا بھی ماننا ہے کہ جو تصویر چند میڈیا ادارے پیش کرتے ہیں وہ بلکل غلط ہیں اور کشمیر ایک پر امن جگہ ہے جہاں کوئی خوف و ڈر نہیں ہوتا کلکٹا سے آئے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت سندر ہے یہ فیسٹبال ابھی ابھی آئے ہیں تھوڑا گھومیں گے اور تو ٹھیک سے پتا پائیں گے تو نیچرل بیوٹی بہت سندر ہے ہم جویدیب ہے میں کلکٹا سے ہوں تو یہاں پہ آکے بہت جگہ پہ مطلب درگا میں گیا ہے اور یہاں پہ بھی فورٹ میں جانا ہے تو یہاں پہ بادام باری ہے دیکھ لیجے بہت اچھا گارن ہے تو اندر آئے ہیں بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے گارن تو بہت ہی سندر ہے بہت بہت سندر ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کا فول بھی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہے کچھ فیسٹیویل بھی چل رہا ہوگا تو اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے دیکھئے باہر سے تو بہت کچھ ہم لوگ لگتا ہے ایکچوالی ہم لوگ کا مطلب ٹور پلان جو وہ کینسل ہی ہونے والا تھا ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ نہیں آئے ہیں ہم لوگوں نے بات کیا تھا وہاں پہ جو مالک ہیں ان سے تو وہ بولے کہ آپ ایک بار آئیے تو یہاں پہ آنے کے بات دیکھئے کہ ہاں پہ کیا ہے کی نہیں ہے آکے تو اچھا لگ رہا ہے کچھ فیسٹیویل میں بھی میرا نام اجے کمار پنڈتا ہے آپ کنا سے ہے سب میں پلواما سے ہوں تو کیسے لگا آپ کے لگا بہت اچھا لگا میں انفیکٹ پہلی بار آیا ہوں یہاں پہ اور میں نے سنا تھا نام یہاں کا بادامواری انفیکٹ جو پلواما ہے پلواما ڈسٹرک ہم پہلے رہتے تھے وہاں تو ڈسٹرک پلواما بھی بادام کی نام سے جانا جاتا ہے لیکن آج کل پتا نہیں وہاں ہے کی نہیں ہے پر یہاں مجھے پتا چلا کہ بادامواری ہے ایک جگہ جہاں ابھی بھی وہ بادام کے پیڑ ہیں اور انتے وہ فول اگتے ہیں تو ہم نے ڈیسائید کیا کہ آپ فیملی پوری ساتھ میں ہیں علیہ آپ پہلے بار بادامواری آئے ہیں جی جی پہلی بار آیا ہوں بادامواری کیونکہ مجھے یاد آیا کہ جب میں پلواما میں رہتا تھا اور وہاں بھی وہی بادام کے پیڑ ہوتے تھے اور ہم اس دن جاتے تھے وہاں تو وہ یاد کرنے کے لیے میں آج یہاں آیا ہوں ایوش بٹھے میں باغات پہ رہتا ہوں آج میں یہاں پہلی بار آئے کیونکہ تو آج ہم ساری فیملی آئے تھے تو یہاں بہت اچھا ہے میں پہلی بار آئے ادھا یہاں بہت اچھا اچھا نظارہ ہے یہاں بہت اچھا اچھے ٹریز ہے مجھے بہت مزارہ ہے بہت اچھا لگا ہاں میں پہلی بار آئے آئے میں بہت خوش ہوں میں آئے ٹریڈ و سیاہت سے وابستہ لوگوں نے ملکی وغیر ملکی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وادی کا رکھ کریں اور یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو جائیں ان کا کہنا ہے کہ سیاہوں کی حفاظت کرنا اہلیان وادی کا فرض ہے اور آج تک کسی بھی سیاہ کو وادی میں کوئی ذکر نہیں پہنچایا گیا ہے